السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والذی جاء بالصدق والصدق به وقال اللہ تعالیٰ فی موزئ آخر واتخذ اللہ ابراہیم خليلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم متخزا فی الارز خليلا لتخست ابا بکر خليلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی الى محمد نبی الامی وعلى آلہ مبارک وصلی صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا 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 ابداً على حبیبك خیر الخلق کلہمی روخِ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے با سکے صلی اللہ علیہ وسلم روخِ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شبِ غم نے جل نہ سیکھا یہ زمین روکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہان چل نہ سیکھا انتہائی واجب الہترام حضرات علماء کرام مسلک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے باوفا غیر اکمند مسلمان بھائیوں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی سلاکے میں خالصتاً دین کے نسبت سے حاضری ہوئی ہے دعا فرمائے حق جل اللہ مجدوہو ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انتہائی احتصال کے ساتھ چند ایک باتیں احس کرنی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے حق جل اللہ مجدوہو حق بات حق نیت حق طریقے سے کہنے کی توفیق اطاف فرمائیں آج کا یہ پروگرام حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے منصوب عقیدہ تخفز ختم نبوت کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا تھا نبوت کا وہ سلسلہ افضل البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کسی بھی شک کو منصوب نبوت پر سرفراز نہیں فرمائیں گے پہلے والے نبی بعد میں آئیں جیسے حضرت عصار اسلام تشریف لائیں گے اس سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ جن کو نبوت مل چکی مل چکی اب حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے یہ ایک دعویٰ ہے یہ کیا ہے پہلی ملاقات ہے تھوڑا سا بولیں انشاءاللہ بہت جنگ آپ کی اس ساتھ آپ سے چھٹی لے کا چلا جاؤں یہ ایک کیا ہے مجھوہ سے بولیں کیا ہے دعویٰ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کے آخری نبی ہیں اب رحمت کائنات کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی آسکتا اور زمانہ جانتا ہے دعویٰ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس کے دلائل مضبوط ہوا کرتے ہیں اگر دلائل نہ ہو تو دعویٰ مضبوط نہیں ہوتا اور عقیبِ خطمِ نبوت کہ رحمتِ عالم علیہ السلام اللہ کے ہی آخری نبی ہیں اور حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں یہ اتنا مضبوط دعویٰ ہے کہ اس کی گواہی کے لیے کسی اور کو گواہ کے طور پر پیش نہ بھی کیا جائے تو سب سے بڑا گواہ وہ ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَسْتَخُ مِنَ اللَّهِ قِيْنَا سبحان اللہ اس سے بڑی سچی بات کسی کی ہو سکتی ساری کائنات میں سب سے سچا کون ہے مجھ بات سے کون ہے اللہ کا نام محبت سے لو کون ہے اللہ فرماتے ہیں منی بات سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں اور میں رب بقول مفتی آسم پاکستان مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ کے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر رحمتِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خطمِ نبوت کو بیان کرتے کرتے قرآن کی ایت سو آیات بنا بیان کی ہیں جن میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی خطمِ نبوت کو بیان کیا لیکن میں اپنے ذوق میں کہوں گا کہ یہ مقامِ مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربِ قائنات نے جو کچھ بھی دیا وہ بے مثل اور بے مثال دیا اور نبوت کو ملنے والی ہر چیز حضور کی خطمِ نبوت کی گواہ ہے اگر نبوت پہ وحی آئے اس وحی جیسی کوئی وحی نہیں پیغمبر کو نبوت کو خطمِ نبوت کا تاج ملے اس تاج جیسا کوئی تاج نہیں پیغمبر کو مکہ جیسا شہر ولادت کے لیے ملے اس جیسا کوئی شہر نہیں میرے پیغمبر کو مدینہ جیسا شہر ہجرت کے لیے ملے تو ہی مدینہ منورہ جیسا شہر کوئی نہیں پیغمبر کو عیشہ خدیجہ جیسی بیویاں ملی تو ان جیسی بیویاں جیسی بیویاں کوئی نہیں پیغمبر کو چار بیٹیاں ملی تو ان جیسی بیٹیاں کوئی نہیں پیغمبر کو ابو بکر عمر عثمان علی تلہا زبیر حسرو حسین اور امیر مواویہ جیسی جمعات ملی تو میرا وجدان نہیں میرا ایمان کہتا ہے جیسے پہلوں کے لیے پہلی چیزوں کے لیے اللہ نے ہر ایک چیز میں قانون رکھا کہ وہ بے مثل اور بے مثال ہیں اسی طرح محمد کے صحابہ بھی بے مثل اور بے مثال ہیں حضور کے صحابہ کی عظمت کا بھی مقابلہ ہو سکتا مجیوہ سے مقابلہ ہو سکتا قرآن حضور پر نازل ہوا صلی اللہ مجیوہ صلی اللہ اور قرآن کی ہر آیت میرے نبی کی ختم نبوت کی دریل ہے حضور کی ختم نبوت کی کیا ہے قرآن میں صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ کتنی ہیں سپارے کتنی ہیں ہمارے شہان اللہ ہمارے مجیوہ بولو مجھے بتا ہے او costs کتنے ہیں ہمارے کتنے ہیں ہماری صورتیں کتنی ہیں میں کہتو ہمارے 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 کیوں ایک مخصوص فرقہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہم تو اسی کو مانتے ہیں جس کو امیر معاقیہ کے ہاتھوں نے لکھا رضی اللہ تعالی مجھے بات سے رضی اللہ تعالی قرآن پاک کی ہر آیت پتلاتی ہے کہ اس قائلات کے اندر محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے آخری نبی ہے اب محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت تک ایک قیامت نہیں دوڑا قریامتیں برپا ہو جائیں اس روح زمین پر اللہ کسی اور نبی کو نبوت دے گا نہیں دے گا آئیے قرآن کو کھوڑتے ہیں قرآن مجید کا میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کی فتمی نبوت قائران اس وقت کیا ہے جب قائران کو وجود نہیں ملا تھا اللہ رب و رزت نے سارے نبیوں کی ارواح کو کٹھا کیا کٹھا کر کے خالد دوبا دے لیتا ہے کہ جب میرا پیغمبر دنیا میں آ جائے لَتُمِنُنَّا بِهِ وَلَتَمْسُنُنَّا مُحْتُسَرْ تُمْ مُحْمَدْ قَرِیمُ پر ایمان بھی لے کر آنا میرے پیغمبر کی ساتھ مُسْرَتْ بھی کرنا ایمان بھی لانا مُسْرَتْ بھی کرنا مشکلات القرآن عجیب نقطہ لکھتے ہیں فرمایا یہ ایک وعدہ تھا وعدہ لینے والا اللہ ہے وعدہ دینے والے اللہ کے نبی ہیں یقینی بات ہے اس سے سچی بات کسی کی نہیں تو یہ قائلات کے اندر مخلوق میں نبیوں سے سچا بھی کوئی نہیں ہو سکتا وعدہ لینے والا وہ ہے اس کی بات بھی سچی ہے وعدہ دینے والے وہ ہیں ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے وعدہ لے لیا اور وعدہ دینے والے اللہ کے نبی ہیں مولا یہ وعدہ پورا قوم پہ ہوا تو محدث الاسری و الزمان علامہ اندر شاہ کشمیرینہ محلہ لکھتے ہیں اور یہ لوگ سنو اللہ نے وعدہ لیا ہے انبیاء کی ارواد وعدہ دیا ہے اور وعدہ لینے والا کہتا ہے محمد آخری نبی ہے تم اس پر ایمان لے کر آنا وعدہ لینے والا کہتا ہے میرا پیگنبر آخری نبی ہے تم اس کی مدد بھی کرنا علامہ اندر شاہ کشمیرینہ محلہ فرماتے ہیں اللہ نے ان دونوں وعدہ پر اپنے نبیوں سے عمر کروایا فرض صرف اتنا ہے کہ سارے نبیوں سے ایک وعدہ جو ایمان والا لیا اس کو فرض این کے درجے میں پورا کروایا اور دوسرا وعدہ اللہ نے فرض کفایہ کے درجے میں پورا کروایا